میں سربان سنگھ پندرے کسان مجدور مورچے کا خوڑنے تیاری بہت پورے دیش بر سے ہر ہر صبح سے تامل آڈو سے کیرلا سے بیہار سے مد پردیش سے ہریانہ سے پنجاب سے راجستان سے سب ہی پورے پردیشوں تھے تیکھیں مانگے وہی ہے ایم ایس پی خرید کی گرنٹی کا قانون بنائیں ڈاکٹر سوامی ناتھرین کمیشن کی رپورٹ کے انصار فصلوں کے دام دیں گنے کو بھی سیٹو ہنڈرٹ کے ساتھ جوڑ دیں اور اسی کے ساتھ جو لکھی پور کھری کا انصام ملنا چاہیے سب کیس واپس ہونے چاہیے بجلی سنشوردن بل واپس لیا جانا چاہیے اور پولوشن ایک سے کھیتی باہر نکلے منرے گا دو سو دن چلے سات سو رپیہ ان کی دھیاڑی ہو آدھی باسیوں کو جو سب دان کی پانچ بھی سوچی اس کو لاغو کیا جانا چاہیے فصلی بھیما جو جنا سرکار اپنے دم پر کرے اسی طرح سے جب ساٹھ سال کا کسان ہو جاتا ہے تو ان کو کسان اور کھیت مجھوڑ کو دس ہزار پیہ پرتی مہینہ پینچن ملنے چاہیے بھارت وشبار سنستاتے کھیتی کو باہر لے کر آئے ان سب مانگوں کو لے کر دیکھیں بلکل دربھاگ کی بات ہے دیش کے کسان مجھدور کو جو ہے وہ انٹی نیشنل بولا جارہا ایسا کہنا اوچت نہیں ہم دیش کے واسی ہیں یہاں دیش کے رہنے والے ہم تو دیش کے پردان منتری سے یہ دیش لوگ تانترک ہے ہم اپنی بات کہنے جا رہے ہیں پھر ہماری پچھتر سالوں سے کسی نے بات نہیں سنی جو آپ نے پیشلے اندولن میں ہمیں چٹھی لکھی دے ان کو بھی ایمپلیمنٹ نہیں سکیا اس میں ہمارا کوئی تو یہ دربھاگ ہے اس طرح کا بولا جا بلکل کوئی بھی نہیں ایسا دیکھیں پیس پولی طریقے سے سب نے چلنا ہے شانت میں ہی رہنا ہے سرکار سے ہم مانگے منوانے جا رہے ہیں ہمارا اور کوئی ادشت ہونے نہ ہے تو سب سمجھدار ہیں ہماری یونینز سب بہت سمجھدار ہمارا جوا ہے سب ہی لوگ ہمارے بہت سنسیریز